السلام علیکم میں ہوں مزاید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ریزنگ سان امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گوہوں کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے ویورز آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ جوڑوں کے درد خاص طور پر جو گھٹنوں کا درد ہے اور اس سے کڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں ویورز گھٹنوں کے درد یا گھٹنوں سے آوازیں آنا یہ کئی اقسام کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا تعلق عمر کے بڑھنے کے ساتھ بھی ہے جب بندہ کافی ایجرڈ ہو جاتا ہے تو ان کے گھٹنوں سے بھی آوازیں آتی ہیں اور اب یہ ہے کہ بہت سے نوجوان بھی ایسے ہیں جن کے گھٹنوں سے آوازیں آتی ہیں یا ان کا اپنے گھٹن میں کمزوری محسوس ہوتی ہے تو ان کا جو ہے وہ بعض اوقات کچھ عدویات ہم ایسی لیتے ہیں جن کے رییکشن کے طور پر ہمارے جوڑوں میں جو قدرت کی طرف سے ایک چکنہی دی گئی ہوتی ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری ہڈیاں جو کیونکہ چکنہی جو لبریکیشن کا کام کر رہی ہوتی ہے وہ اگر خوشک ہو جائے تو ہڈیاں آپس میں رگڑ کھانے لگتی ہیں تو اس سے پہلے تو چلتے وقت ہلکا پھل کا درد محسوس ہوتا ہے آوازیں آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایستہ اگر اس کا پراہ پر علاج نہ کیا جائے تو ایستہ ایستہ وہ درد پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور بندہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کا جو ہے چلنا پھرنا دو بار ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس کو جو ہے وہ پھر مست کل درد بھی رہنے لگتا ہے آج میں جو ہے آپ کو اس گھٹنوں کے درد اور گھٹنوں سے حواظیں آنے کا ایک مقصر اور گھریلو علاج بتاؤں گا تو کیونکہ آپ دیکھا ہوگا کہ میری کوشش آئے کہ میں ایسا علاج بتاتا ہوں جو آسانی سے دستیاب بھی ہو اور اس کے سائیڈ فکس بھی کم سے کم ہوں اور علاج سستہ بھی ہو تو یہاں پر میں گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر جئے اور بیلہ ایکان کو پریس کر لیجئے میں ایسی جو ہے وہ صحت سے متعلق اچھے اچھی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ بار وقت ملسکے آج میں آپ کو گھٹنوں کے دارد یا گھٹنوں سے آوازیں آنے کا ایک گھریلو علاج بتاؤں گا جو ایک سبزی اور پسندیدہ سبزی بھنڈی توری سے کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور گزارش بھی کروں گا کہ ویڈیو کو جو ہے وہ آخر تک دیکھئے گا کیونکہ آپ نے اگر صرف علاج دیکھ لیا اس کے بعد اس کے سائی ڈیفیکٹ لیا اس کے ساتھ اور کیا چیز استعمال کرنے وہ نہیں دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحت کے کوئی مزید مسائل اس سے درپیش ہوں یہاں پر آپ کی معلومات کے لیے میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جتنی بھی ہم گزائیں کھاتے ہیں یا جتنی ہم کوئی جڑی بوٹیاں استعمال کریں سب کے اپنے اپنے مزاج ہیں کوئی گرم ہے کوئی گرم تار ہے کوئی گرم خوشک ہے اسی طرح کوئی سرد تار ہے کوئی سرد خوشک ہے تو اس حساب سے ہر مزاج کے لیے ساری ایک دوائی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی مزاج کے مطابقی دوائی استعمال کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی قریبی اچھے حکیم ہے تو آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں ورنہ میرے ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دوائی کسی کے بتانے سے اگر لے رہے ہیں تو آپ تھوڑی مقدار ملیں تاکہ آپ کا خرچہ زیادہ نہ ہو اس کو آپ جو ہے وہ ایک دو خوراکیں استعمال کریں آپ کو اس کا اچھا ایفیکٹ محسوس ہو رہا ہے تو آپ اس کو جاری رکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت پر وہ گران گزر رہی ہے یا آپ کو کوئی تھوڑا سا مسئلہ اور ہو رہا ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے تو آتے ہیں اب آپ نے موضوع کی طرف جو کہ گھٹنوں کے علاج سے متعلق میں گزارش کر رہا تھا اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک گھنڈی طوری لینی ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے دھونا ہے اس کو آپ نے لمبائی کے روح چیر کر ایک اتنے پانی میں ڈبو کر رکھنا ہے جتنے میں وہ ڈوب جائے یعنی آدھر گلاس میں اگر ڈوب سکتی ہے تو اس میں رکھتے ہیں اگر اس سے اوپر پانی ہوتا ہے تو اس کو کر لیں رات بعد اس کو رکھا رہنے دیں صبح اس کو جو ہے اچھے طریقے سے اس میں پانی میں حل کر کے میش کر کے جو ہے وہ جو اس کا بھنڈی کا سبزی سا ہے وہ باہر نکال دیں جو لیس یا چکنائی اس پانی میں شامل ہو گئی ہوگی تو اس کو آپ نہار مو پی لیں اچھا اس کے کچھ ناظر مزاج لوگ بھی ہوتے ہوئے اس کی سمکہ نہیں پی سکتے تو آپ اس میں تھوڑی سی میسری بھی مکس کر سکتے ہیں اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو اس میں تھوڑی سی میسری بھی مکس کر لیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جو ہے تھوڑا سا میدے پہ بوجھ ہو کیونکہ اس کا جو مزاج ہے بھنڈی کا سردتار ہے دوسرے درجے میں تو اگر بلگمی مزاج والے ہوں ان کو ظاہری بات ہے اور ساتھ یہ جو ہے وہ جن کا میدہ طاقتور ہے وہ چاہے کسی بھی مزاج اس کو بھی فیدہ دے گی اگر کمزور میدہ ہے تو اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑی سی ادرک لے لینی ہے کیونکہ ادرک اس کا مسئل ہے وہ اس کو جلد حضم کرتی ہے تو اس کی جو لیس ہے اس کو جلدی حضم کرے گی ادرک کا ایک ٹکڑا لے کے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ اسے موں میں رکھ کر چوسیں مسئلہ نہیں کرے گی آپ کو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ اگر ایک دو دن میں دیکھیں آپ کو حضم ہو رہی ہے تو آپ اس کو استعمال کرتے رہیں اور انشاءاللہ آٹھ داست دن کے اندر جو ہے یہ گھٹنوں سے آوازیں آنا جو وہ بلکل ختم ہو جائیں گی اور اگر گھٹنوں میں لیس کی کمی ہے یا چکنائی کی کمی ہے تو وہ بھی اس سے پوری ہو جائے گی ایک بار پھر بھی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو راست نہ آئے آپ کو حاضمے کا پرابلہ مہنے لگے ایسے ٹی بڑھنے لگے یا کھانا جلد حضم نہ ہو تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے اس کو کنٹیونی رکھنا کیونکہ یہ آپ کے پھر مزاج کے موافق نہیں ہوگی اور جن کے مزاج کے موافق ہوگی وہ اس کو آٹھ داست دن استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ سونے دی امان